ان کو دینی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے ایسے وقت میں جبکہ اب سے کچھ دیر بعد بجٹ پیش کیا جانا ہے اہم خبر سامنے آ رہی ہے اچھی خبر سرکاری ملازمین کے لئے سامنے آ رہی ہے کہ ان کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ نے بجٹ دوہزار تیس چوبیس کی بلاخر منظوری دے دی ہے اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے ستارت کی تھی اس کابینہ کے اجلاس کی اور اس میں کافی بحث ہوئی بجٹ کے خد و خال پر اور اب منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ کی جانب اسی حوال سے مزید افصالات جو آنیں گے اپنے نمائنہ فاہیم اقتر سے فاہیم اقتر بتائے گا پچاس فیصد کی سفارشات کس کی جانب سے پیش کی گئی اور پھر بلاخر فیصلہ کیا ہو جی بلکل وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہوا اور ذراعہ کا بتانا ہے کہ وزارت فزانہ کی جانب سے جسرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافہ تھا وہ بیس فیصد ایڈاک ریلیف پرپوز کیا گیا تھا جس کے اوپر کافی بحث ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چالیس فیصد اضافے کی دیمان کی گئی جس کے اپنے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے یہی کہا گیا کہ بیس فیصد کی بجائے اس کو اضافہ کیا گیا اور سبیل بحث کے بعد اب ذراعہ بتاتے ہیں کہ وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد جو اضافہ ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور جبکہ جو مالی سال دوہزار سیس سوٹویس کا بجٹ ہے اس کی بھی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور اب یہ جو بجٹ اور مالیاتی بل ہے یہ قومی سملی جلعہ اجلاف میں کچھ در بات پیش کیا جائے گا اور اب یہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ ان کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ اب تیس فیصد جو ہے وہ کرنے کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے اچھا فاہیم یہ بتائے گا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کوئی کنسنسز ہو نہیں پا رہا تھا تنخواہوں کے معاملے پر تو بون اوف کنڈنشن تھا کیا کس معاملے پر بات رکھی ہوئی تھی اور اب بلاخر منظوری آ گئی دیکھیں وزارت خزانہ کی جانب سے بیس فیصد تنخواہوں میں اگہاک ریلیف دینے کی تجیز دی گئی تھی جبکہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ چالیس فیصد اضافہ کیا جائے کچھ جو وفاقی وزراء ہیں جو جماعتوں سے جن کا تعلق تھا وہ کہہ دیتے کہ پیس فیصد تک اضافہ کیا جائے جبکہ متعدد وزاراء دیت فیصد کی اوپر جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے لیکن اس طویل بحث کے اندر اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا اب درمیانی راستہ یہی نکالا گیا ہے کہ جو تیس فیصد ترکاری ملاقمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے وہ کیا جائے گا اور اب جو جو تفصیلات ہیں وہ وزیر خزانہ جب بجٹ تقریر کریں گے اس کے اندر پیش کریں گے کہ کیا یہ ایڈھاک ریلیف ہے اور کیا یہ بنیادی تنخواہوں کی اوپر ہوگا یا پھر جو مجودہ تنخواہیں ہیں اس کی اوپر ہوگا لیکن اتنا بتایا گیا ہے کہ تیس فیصد جو ہے وہ جو اضافہ جو ہے وہ اس کی انکابینہ نے منظوری دے دی پینشن کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئی دیکھیں جو پینشن اور تنخواہیں وہ ایک ساتھ ہی جتنی تنخواہ میں اضافہ کیا جاتا ہے اتنی ہی پینشن میں اضافہ کیا جاتا ہے اور ذراعہ بتاتے ہیں کہ تنخواہوں اور پینشن دونوں کے اندر جو ہے وہ تیس تیس فیصد جو ہے وہ اضافہ کی منظوری دی گئی ہے اور اب سے کچھ دیر بعد جو بجٹ ہے مالی سال دو ہزار سیسوٹوزیس کا وہ قومی سمدی کے جلاس میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ کے ساتھ دار پیش کریں گے اور کابینہ نے مالیاتی بل کچھ دیر بعد بجٹ تقریر پیش کی جائے گی بہت شکریہ فاہی مقتدر